موسیقی فیلسوفکل جواب تو آپ کی بات کا یہ ہے باقی رہی علی آفتاب نے جس طرح کے اپنے نمبر ممبر دی ہیں سارے this is really very inspiring and motivational I really like that کب کسی پاکستانی مرد کو نمبر دینے میں مشکل ہوئی ہے یہاں پر اصل میں وہ چاہ میرے خالے یہی رہے تھے تو طریقہ انہوں نے دوسرا آزمائیا ہے نہیں نہیں لنج پہ ہی لکھے پھینک بھی رہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے اچھا چلے کیونکہ اب اس طرف شروع ہو گیا یا سیدھا پاکستان میں سیٹائر لکھنا مشکل ہے مجھے آدھے کہ کچھ سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا ندیم فاروق پراشا کہ کس طرح ملالا کو سویڈن میں ایک لاب میں انوینڈ کیا دیا تھا اسی اید میرے چاچا بولتے ہیں پتا چلا دون میں آرٹیکل آیا ہے سویڈن کو لاب میں بنایا ہے ان کو سمجھ نہیں آئی وہ سیٹائر ہے جہاں مجھ تو کافی بورا لگتا ہے کہ نیوز پیپرز نے اب لکھنا شروع کر دیا کہ خدا کے واسطے یہ سیٹائر ہے اس کو سچ مط سمجھ لینا دیو تنگیز ڈیفیکلٹ ان ایک کانٹری لائک پاکستان تو رائٹ سیٹائر اچھا یہ بڑا انٹرسٹن کا اپنے سوال کیا وہ آرٹیکل میں نے بڑھا انفیکٹ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اسی سے پیس آف سیٹائر مجھے لوگوں نے بھیجا کیونکہ میں اس وقت ملالا کی بڑی حمایت کر رہا تھا تو انہوں نے کہا دیکھو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک انسپریسی ہے اچھا یہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اور اس میں بہت سو کال پڑے لکھے لوگ بھی تھے ڈاکٹرز اور انجینئر اور سوارے وہ جو تھے لیکن اس کی ایک دوسری سائٹ یہ ہے کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کا جو سنس اف یومر ہے یہ انپیرلل ہے میں اگر کسی ایک چیز کے اوپر مطلب فخر کر سکتا ہوں تو وہ یہ ہمارا سنس اف یومر ہے ایسی ایسی لائنیں ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں کہ وہ اور ایسی ایسی اننون لوگ جن کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے تمکنہ تو بڑی مشہور ہے نا علی افتاب بھی لیکن بہت اننون لوگ بھی جو کہ شاید سوشل میڈیا پہ ویسے ہی گزرتے گزرتے ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں تو وہ بھی اتنی کمال کی لائنیں لکھتے ہیں جو آپ کو ڈیلی سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں لہٰذا آپ کا جو سوال تھا کہ وہ جو ان ایف بی کا جو آرٹیکل تھا وہ میرا خیال ہے وہ وہ لوگ تھے جن انہوں اس کو پیس اف سٹائر نہیں سمجھا جو ٹوٹلی کانسپریسی تھیوریز پہ بلیو کرتے ہیں جنہوں نے آخری جو سوشل سائنسیز کتاب ہے وہ میٹرک میں مطالعہ پاکستان کی پڑی بھی ہے اس کے بعد انہوں نے کوئی سوشل سائنسیز کی کتاب نہیں پڑی اور ان کی جو ability to think straight ہے وہ شاید فوت ہو چکی ہے اس وجہ سے وہ اس کو پیس اف سٹائر کو بھی سمجھنے میں سے کاثر رہے یاسر صاحب اس ٹائم جب ذکر ہو رہا تھا کہ you know normal and ridiculous میں نے بھی ایک سٹیریکل آرٹیکل لکھا تھا جب ومنز پوٹیکشن بل ریجیکٹ ہو گیا تھا تو میں نے اپنی طرف سے سٹائر لکھا تھا کہ the council of islamic ideology suggest a men's protection bill instead تین مہینے بعد انہوں نے men's protection bill ٹیبل کر دیا تو ایسے ملک میں where the normal is so ridiculous how difficult it is to make the satire ridiculous enough you are right کہ بہت مشکل ہے بہت مشکل کام ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں تمکنت کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا offensive کی آپ نے جب بات کی the only thing which I don't like in our comedy shows وہ یہی چیز ہے کہ یہ جو خاجہ اسراؤں کا مزاک اڑھانا یہ جو عورت کو target کر لینا یا کسی ایسی minority کو target کر کے تو اس میں سے مزاہ create کرنا this is unacceptable totally in fact یہ مزاہ ہے ہی نہیں اور یہ ایک آسان طریقہ ہے مزاہ بیدہ کرنے کا تو یہ بالکل unacceptable ہے اور میرے خیال ہے اس پر بڑی clear lines جو ہیں وہ drawn ہونی چاہیے یہ ٹی وی چینلز کو بھی میڈیا کو بھی اس کے اوپر بالکل ایک zero tolerance کی policy اپنانی چاہیے آپ ویسے تھوڑی سی بہتری بھی آگئی دوسری آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہا نا وہ بھانڈ والی آپ نے بات کی really like that because یہاں پچھلے سیشن میں بھی وہ بات ہو رہی تھی elite mindset کی اشرافیہ کی بڑی ٹھیک بات تھی وہ ہمارا بھی ایک طرح سے یہ ایک elite mindset ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم آپ نے جو لفظ استعمال کیا بھانڈ ان کے ہم فین ہیں by the core of our heart but we don't accept them ہم اطراف نہیں کرتے بلکل ایسے جیسے کسی زمانے میں جو نکات تھے نا وہ ابن صفی کے novel ضرور پڑھتے تھے لیکن وہ own نہیں کرتے تھے کبھی public میں کہ یہ writer بہت اچھا ہے اسی طرح ہم سب کے سب امان اللہ ببو برال منور زریف ان لوگوں کے فین ہیں لیکن ایسی gathering میں بیٹھ کر ہم یہ accept نہیں کریں گے کیونکہ we don't like them یہ وہ تو نہیں ہے نا وہ class نہیں ہے نا لیکن ان سے زیادہ بڑے comedians ان سے زیادہ بڑے مزانگار میرا خیال ہے کہ یہ جو western Punjab ہے اس نے جو یہ لوگ پیدا کر دی ہیں ان کا کوئی match نہیں ہے پوری دنیا میں مطلب آپ نے جن شوز کی بات کی وہ شوز دنیا میں لاکھوں ڈالر دے کے وہ بنتے ہیں جس میں یہ جو sign لگے ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے light laughter پھر medium laughter پھر big laughter یعنی کہ وہ جلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اب اتنا عصن ہے اب اتنا عصن ہے اور پھر ایک بندہ ایک بات کرتا ہے دوسرا اس کا rebuttal کرتا ہے تیسرا اس کا rebuttal کرتا ہے اس سے ایک laughter پیدا ہوتا ہے اور یہ سارے لوگ یہ سارا کام fill بدی کرتے تھے اور ابھی تک کر رہے ہیں صرف problem وہی پیدا ہوئی جس کی طرف شرجیل صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وہ جو ایک line ہوتی ہے نا جس میں آپ you just get carried away جس میں وہ خاجہ سراؤں والی بات اور عورتوں والی بات وہ صرف ہوئی otherwise میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ایسا content وہ پیدا کر گئے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آخری آپ کی بات کا جو میں جواب دیلوں کہ سٹائر جس طرح آپ نے article لکھا اور آپ نے کہا کہ تین مہینے بعد انہوں نے actually وہ build table کر دیا yes you are right یہ بڑا مشکل کام ہے اس معاشرے میں کوئی ایسا بھی سٹائر کرنا کہ جو لوگوں کو سمجھ بھی آجائے اور اس سے جس طرح علی نے کہا کہ کوئی change بھی آئے لیکن میرا خیال ہے ہم کو کرتے رہنا چاہیے اس سے change بھی آتی ہے اور وہ ہوتی بڑی subtle ہے بعض وقت آپ نوٹ کریں کہ social media پہ جن کو آج کل ہم hashtag کہتے ہیں وہ one liner جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے mind میں بڑی forcefully وہ inculcate کر جاتے ہیں اور وہ آپ کا viewpoint change بھی کر دیتے ہیں لہٰذا اس سے آپ نے گھبرانا نہیں آپ ایک اور article لکھیں کہ table men's bill کوئی بات نہیں let's see اس میں ایک مجھے بات آپ کی یاد آگئی مجھے آپ کہتے ہیں سیٹائر کرنا کتنا مشکل ہے ملک میں تو جنرل زیار کا جور جب نیا نیا شروع ہوا تو بڑی پابندیاں لگیں open air theater ہوتا تھا باغ جنہ لاہور میں وہاں ڈرامے ہوتے تھے الہمراہ میں ڈرامے ہوتے تھے تو وہ نیا code of conduct یہ آیا کہ بھئی وہ کوئی جو ڈرامے میں جو لڑکی آپ کی بیوی نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ free نہیں ہونا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو جو ہاتھ لگائے گا اس کو جرمانہ بھی ہوگا اس کو کوڑے بھی پڑیں گے اب وہ پریشان ہو گئے سارے کہ اس code of conduct پہ کیسے عمل ہو مطلب کون یہ کرے گا ظاہر ہے مزا کا سارا وہ ڈرامے کا ایک پورا سین ہوتا ہے اس کو create کرنا ہوتا ہے تو فقری احمد ایک آرٹس تھے بڑے کمال کے فوت ہو گئے ہیں اب ان کا ایک رول تھا اس ڈرامے میں اور ساتھ میں تھی رومانہ وہ بھی ایکٹرس تھی ان کو یہاں بے بچے بچی ہیں ان کو شاید یاد نہ ہو تو وہ اب رومانہ اس کو ادائیں دکھا رہی ہے فقری احمد کو کبھی آگے سے گزر رہی کبھی پیچھے سے گزر رہی ہے اور بہت ہی فلرٹ کر رہی اس کو تھوڑی دیر تک تو فقری احمد نے برداشت کیا اس کے بعد اس نے کہا اس طرح نہ کر آج میرا کوڑے کھانو دل نہیں کر رہا یعنی اس نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اس نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی کہ جو سنسرشپ کی ذات میں آ جائے اور اس نے کیسے آرام سے اس نے وہ چیز کنوے کر دی تو یہ کرافٹ ہے یہ جیسے میں نے پہلے کہا نا آپ اس کو میرا تاثب کہہ لیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹریٹ ہے یہ جو کریکٹرسٹک ہے نا پنجاب کے جو جو اداکار تھے یہ انمیچڈ ہے ان کے پاس ایک سپر ٹیلنٹ ہے آئی ڈونٹ نو ہاو اینڈ وائے دیور ایبل ٹو دو ایٹ مجھے نہیں پتا اس کا کوئی ہوگی جینس کی سائنس آئی ڈونٹ نو آپ کا سوال بالکل اصل میں میں ایک ایڈمیشن یہاں کر ہم مرد جو ہیں وہ بڑے خبیص ہوتے ہیں اور ہمیں یہ ساری باتیں سیکھنے میں کافی ٹائم لگے گا میں آپ کو ایک اس کی مثال دے دیتا ہوں اردو کے جو سب سے بڑے مزانگار ہیں ان کا نام ہے مشتاق احمد یوسفی یوسفی صاحب کی اگر آپ وہ کتاب پڑھیں جو انہوں نے انیس سو ساٹھ پینسٹھ میں لکھی اور اس میں جو خواتین کے بارے میں جملے تھے جملے بہت عالی تھے لیکن وہ آج کل کا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس میں وہ سیکسزم ایک لڑکی سڑک پر جا رہی تھی اس نے اپنی چھوٹی بہن کی چولی بہن رکھی تھی کیونکی کتاب کا جملہ ہے اس کا فگر آٹھ کا ہنسہ بنائے ہوئے تھا اس طرح کی جملے تھے لیکن اب جو پھر بعد میں یوسفی صاحب نے جب آبے گم لکھی اس میں مجھے اس طرح کی جملے بہت کم نظر آئے اس آبے گم بھی ایٹی سیون میں شائع ہوئی تھی اب ہم دو ہزار بائیس میں ہیں تو اب ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھ لی ہیں ابھی ہم آہستہ آہستہ اور سیکھیں گے لیکن مردوں کی ایک تھوڑی سی منٹالیٹی پوری دنیا میں جیسے میں نے کہا جس طرح کی ہوتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا مارجن آپ دے دیں گالی کو یہاں پہ کوئی بھی انڈورس نہیں کر رہا اور میں بلکہ تمکنت سے بھی تھوڑا سا ڈسیگری کروں گا کہ وہ جو کلاسی ہونی چاہیے وہ کلاسی ضرور ہونی چاہیے لیکن کسی کی ڈسیبیلٹی پر بات نہیں ہو سکتی وہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ کلاسی ہی کیوں نہ ہو اور جو قبل نے بات کی کہ ہندوؤں کو گالیاں دیتے ہیں تو الحمدللہ مسلمان بھی آپس میں ایک دوسری کو بہت گالیاں دیتے ہیں اس ملک میں اور کفی کفی عجیب عجیب فتوے بھی سادر کرتے ہیں لیکن یہ چونکہ اقلیت مائنورٹی ہیں اور ایک پریسٹ کمیونٹی ہیں لہٰذا ان پر ہم یہ تب آزمائی نہ ہی کریں تو بہتر ہے آپس میں ایک دوسرے کا خون کرتے ہیں تو ٹھیک ہے